اسلام علیکم ناظرین پروگرام ویجن بے راجہ عاطف زبکار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں چیختے چنگارتے ریاست کو دھمکیاں دیتے علی امین گنڈا پور کے ساتھ آخر ایسا کیا ہوا کہ اچانک ہی ان کی بکری بیٹھ گئی موسن نکوی وزیر داخلہ کے ساتھ جو ان کی ملاقاتیں ہوئیں اس کی اندرونی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور پھر بھارتی وفت یعنی کہ بھارتی سفارتکاروں کا وفت ایک خاص ملاقات کے لیے ایڈیالہ جیل پہنچا وہ ملاقات کہاں ہوئی اس میں کون کون موجود تھا یہ تفصیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور پھر اپنے امران خان صاحب کو آج کل شیخ مجیبر رحمان بننے کا بڑا شوق چرائے ہے تو کریں گے ہم پوسٹ مارٹم کس کا بلکل شیخ امران مجیبر رحمان نیازی کا تو پروگرام کا ہم بقیادہ آغاز کر لیتے ہیں جناب سب سے پہلے تو ایک خبر جو بہت سارے سرکاری ملازمین سٹوڈنٹس ان کے لیے بڑی خوش خبری ہے وہ یہ ہے کہ جناب وفاقی قومت نے جو اٹھائیس مئی کے سلسلے میں عام تاتیر کا اعلان کر دیا ہے جناب اب ہوگی کل چھٹی اور پوری قوم بنائے گی چھٹی کیونکہ جو یوم تکبیر پر کیا ہوا تھا یوم تکبیر پر پاکستان نے اپنے ایٹمی دھماکے کیے تھے اور اس وقت کیے تھے کہ جب بھارت پہلے ایٹمی دھماکے کر کے چیلنج کر چکا تھا پاکستان کو اور پاکستان کو ایک چھوٹا ملک سمجھتے ہوئے ایک بھارت کی نسبت کمزور ملک سمجھتے ہوئے اور ایٹمی دھماکوں کے بعد تو اٹل بحاری واجپائی اس طرح کی باتیں کرنے لگے تھے کہ پاکستان کو بدلے ہوئے حالات کو سمجھنا چاہیے دھمکیاں دیرتے بھائی صاحب لیکن پھر ہوا کیا پوری دنیا کا پریشر آیا بالخصوص امریکہ کایا پانچ ارب ڈالرز کی پیش کش بھی ہوئی لیکن اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف نے وہ تمام دباؤ قبول کرنے سے انکار کر دیا انہوں نے تمام تر پیش کشیں مسترد کر دیں آنے والی پابندیوں کے لیے بھی تیار ہو گئے اور بعد میں وہ لگی بھی لیکن انہوں نے اٹھائیس مئی کو پانچ کے مقابلے میں چھے اٹمی دھماکے کر کے بھارت کو مو توڑ جواب دیا اور یہ بتا دیا کہ پاکستان کی دفاعی قوت ناقابل تسخیر ہے اچھا جی اب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں کیونکہ یہ ایسے نوٹفکیشن بھی اچانک کیا ہے چھوٹی کا اس لیے ذرا لوگوں کو زیادہ خوشی ہو رہی ہے کیونکہ پہلے سے ایسا کوئی پروگرام نہیں تھا تو اب اس کا مطلب ہے کہ جب تک یہ حکومت رہ گی کم از کم تب تک تو اٹھائیس مئی کی چھوٹی ہوا ہی کرے گی اگلی خبر جو ہے وہ نیب ترمیمی آرڈیڈنس میں حکومت نے ایک کر دی ہے ترمیم اور جو چودہ دن کا جسمانی ریمان تھا نیب کی کسٹڈی میں اس کو بڑھا کر اس کی مدد کر دی ہے چالیس دن اس سے پہلے سچوشن یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے نیب کی ترمیم کو چیلنج کیا تھا اس میں یہ تھا کہ تین مہینے کا غالباً ریمان تھا نوے دن کا اور چھے مہینے تک زمانت بھی نہیں ہوتی تھی اور عمران خان صاحب پہنچ گئے تھے سپریم کورٹ میں کیوں کہ وہاں پہ بندیالی سپریم کورٹ جہاں وہ اپنی تمام طرح مامتہ اور شفقت جو ہے عمران خان پر لٹا رہی تھی ان کے تو وہ تقریر کر کے جو بات کرتے تھے اگلے دن سپریم کورٹ اس کے اوپر عمل کرتی تھی تو وہ وہاں پہ پہ پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو بڑی خلط بات ہے یہ تو ترمیمیں کہیں میں نہیں چاہیے اور اس وقت تمام جو ہے اہلیان یوت ہیں انہوں نے بڑی لڑیاں بھی ڈالی گیا دیکھا یہ چوروں کو بڑی فکر ہے اور اب جناب امارہ لیٹر پہنچ گیا ہم یہ ترمیم نہیں ہونے دیں گے خیر ابھی وہ ترمیم زیرے سمارتے لیکن اب صورتحال جو ہے وہ بدل گئی ہے بدل اس طرح سے گئی ہے کہ اب عمران عمر خان جو اس وقت یہ سمجھتے تھے کہ نیاب کا جو قانون ہے وہ تو صرف ان کے سیاسی مخالفین کے لیے ان کو تو یہ اندازہ نہیں تھا کہ کبھی اس کی زد میں بھی آئیں گے لیکن اس وقت وہ نیاب کی ترمیم کی بینیفیشری بھی سب سے بڑے عمران خان صاحب خود ہیں کیونکہ ان کے خلاف جو نیاب کا بلخصوص جو ریفرنس آ چکا ہے ون اینٹی میلین پاؤنڈ والا یا توشہ خانہ والا تو اس کے اندر تو ان کو سزائیں بھی ہوئیں لیکن ون اینٹی میلین پاؤنڈ کی کیس کی ابھی فیصلہ ہونا باقی لیکن اس سے پہلے جو توشہ خانہ والا کیس تھا اس میں ان کو سزا بھی ہوئی تو وہ اس کے بینیفیشری تھے خود سب سے بڑے ترمیم کے کہ وہ کہاں نوے دن کا ریمانڈر کہاں چودہ دن کا ان کو اس کو بھی کم کٹنا پڑا لیکن اب صورتحال بدل گئی ہے اب عمران خان صاحب کا سارا زور اس بات پہ ہے کہ جناب یہ میں جو ہوں کسی طریقے سے ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کورٹ سے کے راستے سے خطاب کر چکے ہوئے عوام سے پچھلی دفعہ ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے سمات میں شمولیت کی سہولت دی گئی لیکن ان کی باری نہیں آئی بات کرنے کی اب اس کی تاریخ ہونی ہے اگلی تیس تاریخ ہو اور تیس تاریخ سے دو دن پہلے حکومت نے نیاب کے قانون میں کو اور ترمیم کر دی اور وہ ترمیم یہ کر دی کہ وہ چودہ دن کے جو ریمانڈ پچھلی ترمیم سے کیا تھا اس کو جیتے تھے تو خود پھستے تھے اور اگر ہارتے تھے تو ان کی جان چھوڑتی تھی تو یہ سمجھ نہیں آتی تھی ان کو کہ وہ جیت کی خوشی منائے یا ہار کی خوشی منائے تو اب بھی سیچوشن ویسے کچھ ویسی ہی رہے گی اس سے اگلی جناب خبر ہم اس پہ چلتے ہیں کہ ایک مہم لانچ کی گئی ہے پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے اور اس کو سب سے پہلا ٹویٹ عمران خان صاحب کو جو افیشل ٹویٹر یا جس کو اب ایکس کہتے ہیں وہاں سے اس میں لانچ کیا گیا اس کے لئے پاکستان طریقہ انصاف کیا افیشل پہ جس کے ذریعے اس کو پھیلائے جا رہا ہے وہاں پہ جناب انہوں نے جو ایک مہم شروع کی اس مہم کا نام ہے غدار کون یہ غدار کون کی جو مہم انہوں نے شروع تو کر دی ہے لیکن وہ تاریخ کو بہت زیادہ بری طریقے سے مسخ کرنے کی اس کے اندر کوشش کی گئی ہے یہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ انہوں نے مسخ کیسے کرنے کوشش کی اور ان کو آج کل شیخ مجی مجیبر امان بڑے آئیڈیل دکھائی دے رہے ہیں وہ اپنے آپ کو آج کل شیخ مجیبر امان سے بڑی تشبیح دے رہے ہیں وہ بھی ان کے فالور بھی اور یہ کوئی ثابت کرنے کوشش کرتے ہیں کہ جی اس وقت جو کچھ تھا وہ فوج نے گربڑ کی تھی شیخ مجیبر امان تو ایسا بندہ نہیں تھا اچھا جی سچویشن یہ ہے کہ شیخ مجیبر امان اور اور پھر جو انہوں نے ایک ویڈیو ریلیز کی ہے انہوں نے یہ جو آغدار کون مہم ہے اس میں سٹارٹ میں شیخ مجیبر امان کی اور آہ تصویر ہے آہ یعجہ خان کی لیکن اس کے بعد جو وہ آگے چلتی چاہتے ہیں ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ شیر شیر اس لیے نہیں کر رہا کہ یہاں پر شیر کرنے سے خام خواہ کی ویڈیو کی پروموشن ہوگی اس لیے میں نہیں شیر کر رہا صرف آپ کو بتا دیتا ہوں تو اس میں پھر آخر میں چلتے چلتے وہ معاملے کو جنرل آسر منیر کی پر ڈاکہ ڈال کر مسترد شدہ اقلیت کو ملک پر مسلط کر رکھا ہے اچھا یہاں پر پائی سب ذرا رک جائیں ابھی کرتے ہیں بات پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت شیخ مجیبر امان کے پاس مشرقی پاکستان کی ایک سو باسٹھ میں سے ایک سو ساٹھ سیٹیں تھی پہلی بات تو یہ ہے کیا عمران خان کے پاس ایسی سیٹویشن ہے بالکل بھی نہیں ہے دوسری بات اس وقت ملک پر حکومت تھی ایک ڈکٹیٹر کی جنرل یعجہ خان کی اس کے جو ڈکٹیٹر ہوتا ہے جس نے اپنی حکمرانی کو طول دینا تھا اس کے اپنے حضائم ہوتے ہیں کیا اس وقت پاکستان میں ایسی سیٹویشن ہے کہ پاکستان میں کوئی مارشلہ لگا ہوا یہ ایک ڈکٹیٹر ہے اور یا جنرل آسر منیر جو ہے وہ اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے کچھ ایسا گربر کر رہے ہوں تو ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے پھر تیسری بات جائے کہ ملک میں اس وقت ایک منتخب حکومت موجود ہے اور وہ بقاعدہ کام بھی کر رہی ہے اور اس قدر یہ لوگ آگے چلے گئے ہیں انٹی پاکستان مہم کے اندر کے انہوں نے اس میں اس ویڈیو کے اندر مطالعہ پاکستان کو مغالطہ پاکستان کہا بنیادی طور پر یہ پاکستان کی جو نئی نسل ہے اس کو خراب کرنے کی ایک کوشش ہے تاریخ میں کو گھڑ بڑ کرنے کی کوشش ہے اب موجودہ حالات کو اس وقت کے حالات سے ملانا بنیادی طور پر یہ پاکستان کی جو اکثر یہ بات کرتے ہیں پاکستان کے تین ٹکڑے ہو جائیں گے انیس سو کتر والے حالات ہو جائیں گے اسری لنکا کی طرح دیوالیا ہو جائے گا اور جناب خیبر پختون خاص سے تحریک چلے گی اور پھر یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا کچھ ایسا آپ نہیں کر سکتے آپ لگا لیں ٹل اپنا یہ جو مہم ابھی چلی ہے یہ بالکل سامنے کی بات ہے اب آپ دیکھئے میں اس پرگام کے اینڈ میں ایک ویڈیو بھی لگاؤں گا وہ اس وقت عرشد شریف مرہوم نے انہوں نے ایک پرگام کیا تھا جس کے اندر انہوں نے کچھ آڈیوز بھی لگائی ہیں اس کی نرندر مودی کی اور ان کے کوئی اور ان کے ایک جرنیل کی جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کیسے انہوں نے مقتی بہانی کے ساتھ مل کر کندے سے کندہ ملا کر پاک فوج کے اوپر حملے کیے اور جو مشرقی پاکستان عرضہ کروایا تو عمران خان صاحب جو اپنے آپ کو شیخ رشید شیخ مجیبر امان سے تشبیح دے رہے ہیں تو وہ پھر ان کو یہ بتانا ہوگا کہ جو ان کی پارٹی ہے پاکستان کے اندر وہ پھر مقتی بہانی بہانی کا ہی دوسرا روپ ہے تو اس زمانے میں اگر مقتی بہانی کو ٹریننگ دی تھی بھارت نے تمام بندے ان کے موجود تھے جو کہ آن ریکارڈ اب بتا چکے ہیں ان کے پرائم منسٹر بتا چکے ہیں تو پھر یہ بھی بتا دیں کہ جناب آپ کی پارٹی کو ٹریننگ کون سے بھارتیوں نے دی تھی اگر بھارت نے نہیں دی تھی تو کون سے پاکستان دشمن ممالک نے دی تھی اسرائیل نے دی تھی امریکہ نے دی تھی کس نے دی تھی یا کون دے رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انیس سو کتر کو جو آپ نے اپنے آپ کو مثال دی تو پھر آپ نے نو مئی کو بھی پھر انیس سو کتر کرنے کی کوشش کی تھی بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے پھر تانے بھانے بھی آپ کے وہی ہیں جو فیکٹس ہیں وہ بھی یہ بتاتے ہیں آپ کے فارن فنڈنگ کیس بتاتا ہے کہ آپ کو بھارتی باشندے فنڈنگ کر رہے ہیں آپ کو اسرائیلی باشندے فنڈنگ کر رہے ہیں آپ کو امریکہ کے اندر موجود اسرائیلی یہودی جو ہیں وہ وہاں سے فنڈنگ کر رہے ہیں وہاں سے بھارتی لابی کے لوگ فنڈنگ کر رہے ہیں یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ آپ کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے وہ جبران علیاس نامی ایک امریکی شہری چلا رہا ہے اور امریکہ سے چلا رہا ہے اور اس کے اندر جو اس کا سیل میں جتنے لوگ کام کر رہے ہیں وہ وہ غالباً نوے پرسنٹ اس میں سے انڈینز ہیں تو غداری کی عادت تک تو ہم آپ کے ساتھ متفق ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ شیخ مجیبر امان ہے تو پھر بالکل ٹھیک ہے ہوں گے آپ کیونکہ آپ کا ریکار تو یہ بتا رہا ہے آپ غیر ملکی فنڈنگ انڈین فنڈنگ اسرائیلی فنڈنگ اور جو اور بھی کچھ ایسے مذہبی جو پاکستان کے انٹی جو طبقات ہیں ان سے بھی آپ فنڈنگ لیتے رہے ہیں تو یہ معاملہ اس طرف جا رہا ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ بھائی بات ہے بڑی سیدھی سیدھی کہ آپ کوشش کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں وہ ترسے سے کر رہے ہیں کہ پاکستان کی انہوں جوان نسل کو خراب کیا جائے اور بڑی عطاق آپ نے خراب بھی کیا بہت سر لوگوں کو آپ نے بہکایا بھی ابھی بھی کنٹینیوس لیے آپ جاری رکھے ہوئے ہیں آپ تو جیل کے اندر بیٹھ کے باز نہیں آ رہے ہیں آپ تو جیل کے اندر سے آئی ایم اف کو خط لکھ رہے ہیں کہ کسی طریقہ سے یہ پاکستان نہ چلے اور انیس سو اکتر والے حالات بنیں آپ کے تو وزریعالہ بھی کہتا جی میں چڑھائی کروں گا جا کے اور اسلام آباد کو فتح کروں گا تو آپ تو اس طرح کی باتیں بھی بھی کر رہے ہیں لیکن یہ یاد رکھے کہ انیس سو اکتر جو ہونا تھا وہ ہو گیا انشاءاللہ اب ایسا نہیں ہوگا نہ ہی وہ مصرقی پاکستان کی طرح کے پی کے یا پاکستان کے اندر کوئی جگہ جو ہے وہ پاکستان سے کچھ ازاروں میل دور نہیں ہے اور کسی کو بھی جو پاکستان کی حکومت ہے پاکستان کی عوام ہے پاکستان کی فوج ہے وہ یہ علاو نہیں کریں گے یہ اجازت قطر نہیں دیں گے کہ وہ پاکستان کے اندر اس طرح کی کروائیاں کریں جیسے انیس سو اکتر میں مقتبانی کے ذریعے بھارت نے کروائی تھی تو برحل آپ کو شیخ مجیبر ریمان بننے کا شوق ہے تو شوق سے بنیئے لیکن شیخ مجیبر ریمان کا انجام بھی یاد رکھیں ان کو ان کے اپنے ہی کلٹ نے ان کے گھر میں گس کر پورے خاندان سمیت قتل کر دیا تھا یہ بھی ذرا اپنے ذہن میں رکھئے گا اب آتے ہیں اگلی خبر کی طرف اور اگلی خبر ہے جناب آج ہوئی ہے سنٹرل جیل اڈیالہ راول پنڈی میں ایک بڑی خاص ملاقات اور وہ ملاقات کسی اور کی نہیں ہوئی تین بھارتی باشندوں کی ہوئی اور عام باشندیں نہیں جو تین بھارتی سفارتکار ہیں کون کون سفارتکار ہیں یہ ان کا نام سن لیجئے پاکستان میں جو بھارت کا سفارتخانہ اس میں اس کے فرسٹ سیکرٹی ہیں ونکتش وارلو سودھارا یہ ان کا نام ہے دوسرے ہیں وہ دروبر گجر ہیں اور تیسے ہیں پیتم سنگھ ہیں یہ تین لوگ تھے جناب انہوں نے آج سنٹرل جیل اڈیالہ میں حکومت پاکستان سے اجازت سے ملاقات کی دو بھارتی باشندوں سے وہ دو بھارتی باشندے کون ہیں ایک کا نام ہے فیروز احمد اور ایک کا نام ہے نور مشتاک وانی یہ دونوں بندے جو ہیں یہ گلگت بلتستان میں داخل ہوئے تھے بھارت والی سائٹ سے آ کر سرد عبور کر کے وہاں سے یہ گرفتار ہوئے تھے اور اب ان کو شفٹ کیا گیا تھا اڈیالہ اور بھارتی سفارت خانہ نے اپنے شہریوں تک رسائی مانگی تھی جو کہ حکومت پاکستان نے انہیں دی اور یہ آج ان کی ملکات ہوئی ڈپٹی سپرٹیننٹ جیل کے کمرے میں جہاں پر ان دونوں بھارتی باشندوں کو لائے گیا اور ان کے سفارتکاروں سے ملوائے گیا لیکن ایسے نہیں ہوتا کہ بس وہ آ کے بیٹھ کے اور ملکاتیں کر کے جو مرضی باتیں کر کے چلے جائیں وہاں پر جناب پاکستان کی وزارت داخلہ کے دو افسران بھی موجود تھے ایک وزارت داخلہ کے افسر ہیں جناب عویس صاحب اور ایک ہیں عبد الرحمان یہ دو پاکستان کی وزارت داخلہ کی افسران بھی اس ملکات کے بیش میں موجود تھے اور اس ملکات کے بعد وہ تین لکنی بھارتی وفت واپس جو ہے وہ اسلام باہد روانہ ہو گیا اچھا جی اگلی خبر کی طرف پڑھتے ہیں جناب بڑا جناب نعرے لگتے تھے گنڈا پور صاحب کے جناب ہم تو ایسی کی تیسی کر دیں گے ہم تو پھٹے اکھار دیں گے میں مثال دے رہوں آپ کو وہ کہتے ہیں اٹھاں چال جانے کی ہیں اس قسم کی باتیں چال رہی تھی تو روز جناب ان کے ایک نک ہوتا تھا الٹی میٹم دے رہے ہوتے تھے صبح سے پہلے پہلے لوڈ شیٹنگ بند کرو ورنہ ہم یہ کر دیں گے فلان ٹیم سے پہلے پہلے یہ بند کر دو بھال کر دو بجلی ورنہ ہم یہ کر دیں گے اور پھر جناب ہم گریٹ سٹیشنوں پر قبضے کریں گے ہم اسلامباد کی بجلی بند کر دیں گے اور خدا کی پناہ غرور تکبر دھمکیاں بدماشیاں وہ کہتے ہیں خیر ہی کر دیتے تھے وہ تو بہرحال ہمیں بھی نظر آتا کہ بھائی یہ بندہ جو بہت زیادہ بولڈ ہے کچھ نہ کچھ تو اس کا ہوگا اب پتہ نہیں ہے ان کا کچھ ہوا یہ نہیں ہوا جو بات چیت ہوئی ہے وہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے تو پھر آج جناب ہوا یہ کہ آج ہوئی ایک پریس کانفرنس اس پریس کانفرنس میں گنڈا پور صاحب اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی صاحب اور وفاقی وزیر طوانائی اور ایس لغاری صاحب یہ جناب وہاں میں موجود تھے اب دو تو اس میں وفاقی کا بھی نہ کہ وزیر داخلہ اور وزیر طوانائی لیکن وزیر داخلہ جو ہیں وہ آزاد منتخب ہو گئے تھے سینٹ سے اور جو ایس لغاری صاحب ہیں وہ تو مسلم لیگ نون کے پنجاب کے عددار بھی ہیں تو وہاں پر جناب یہ پریس کانفرنس اور اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ چیختہ چنگارتہ ریاست کو دھمکیاں دیتا علی امین گنڈا پور اس کی تو بقیدہ بکری بیٹھی ہو تھی بلکل یہ اچھا بچہ گڑی گڑی بچہ بلکل جناب ہم تعاون کریں گے جو ہمارے سے گلے ہیں ہم وہ بھی دور کریں گے جو ہماری طرف ڈفالٹ ہے ہم اس کے لیے بھی فرمولہ بنا رہے ہیں اور یہاں پر یہ بھی انہوں نے بھی ہمیں یقین دلائے کہ لوڈ شیٹنگ کم ہوگی ایسا ہومیوں پیتھک بچہ اے ایسا ہربل بچہ ہوا کیا بھائی اب آپ کو پتہ یہ ہے کہ وہ جو ایسے ایف سی کے جلاس ہوا تھا اس میں گنڈا پور صاحب بار بار آدمی چیف کی طرف بار بار آدمی چیف کی طرف اجی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں میں آپ سے لگ بات کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا جی کوئی لگ بات نہیں ہو سکتی پرائیم میریسٹر سے بات کریں پھر پرائیم میریسٹر سے انہوں نے جا کے بات ان کو کرنا پڑی پھر جناب یہ تیع پایا کہ جی یہ محسن نرکی کے دفتر جائیں گے وہاں پر جو وزیر طوانائی ویسلواری بھی جائیں گے تو پھر ان سے کرتے ہیں بعد جو بھی ان کے صوبے کے مسائل ہیں اچھا جی اب یہ ہوا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ گشتہ دو دنوں میں تین ملاقاتیں ہوتی ہیں جی اب جو تین ملاقاتیں ہوئیں اس میں پہلے دن وہ اس ای ایف سی کے جلاس کے بعد جا کے ملے پھر وہ کل ملے کل یہ ملے اور گفتگو ہی ان کی کافی دیر علی امن گنڈاپور صاحب کی اور محسن نکی صاحب کی اور ویسل غری صاحب کی اس ملاقات کے بعد کیا ہوتا ہے اس ملاقات کے بعد ہوتا یہ ہے کہ یہ دونوں ان دونوں سے ملنے کے بعد گنڈاپور صاحب جاتے ہیں اڈیالا جیل جی ہاں وہ اڈیالا جیل جاتے ہیں اور اتوار کے دن جاتے ہیں اور اتوار کے دن جیل کو کھولا جاتا ہے اور علی امن امین گنڈا پور صاحب کی ایک الگ سے ملاقات کروائی جاتی ہے خصوصی ملاقات کیونکہ چھوٹے کتن ملاقات ہیں تو ایسی خصوصی ہو گئی اور وہ ایک ملاقات کروائی جاتی ہے اس ملاقات کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب آتے ہیں اور پھر آج صبح وہ دوبارہ ملتے ہیں آج جب وہ دوبارہ ملتے ہیں تو اس کے بعد پھر پہلے جو ہے وہ سترہ منٹ ایک لوڈ شیڈنگ کے والے سے جلاس تھا اور کام کے ساتھ اس میں شریع ہوتے ہیں پھر جناب محسن نکوی اور گنڈا پور صاحب کی وان ان وان ملاقات ہوتی ہے بیس منٹ تک پھر دوبارہ اجلاس ہوتا ہے اس اجلاس کے بعد پھر جناب ایک ملاقات ہوتی ہے محسن نکوی صاحب سے آج اس ملاقات سے پہلے جو سرکاری سٹاف اور عملہ تھا اس کو کمرے سے نکال دیا جاتا ہے اور اویس لگائی سے بھی ملاقات ہوتی ہے اور پھر وہاں پہ بہت ساری چیزیں تیہ ہوتی ہیں تیہ ہونے کے بعد یہ پریس کانفرنس ہوتی ہے اور پریس کانفرنس کے بعد گنڈا پور صاحب دوبارہ اڈیالہ جیل میں جاتے ہیں اور جا کر کے امران خان صاحب کو ساری بات چیز سے آگاہ کرتے ہیں یعنی کہ وہ کالے بھی جاتے ہیں اور آج بھی گئے اچھا اب انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم ساتھ چلیں گے مل کے اور ساتھ چلیں گے اور جو لوڈ شیڈنگ ہے انہوں نے مجھکین دلائے وزیر طبعہ نئی نے کہ لوڈ شیڈنگ کے شیڈول پر نظر سانی ہوگی اس میں کمی ہوگی پھر انہوں نے کہا کہ جو ہماری اینڈ پر جو خامیاں ہیں انہوں نے کہا جی میں مانتا ہوں ان کو کہ ہم نے بعض چیزیں غلط کی ہیں بعض باتیں ہم نے غلط کی ہیں وہی جو دھمکیاں دھمکیاں لگا رہے تھے انہی کی بات کر رہے ہیں نا تو ہم نے ان کو شکین دلائے کہ جی ہم ان چیزوں کو اپنے ٹھیک کریں گے اور جو ہماری طرف نادہندگی ہے اس کے ادائیگی کے لیے بھی ہم ایک فرمولہ بنائیں گے اور ہم جناب وہ ادائیگیاں بھی کریں گے جو ڈیفارٹ ہم لوگ کر رہے ہیں ہمارے صوبے کے لوگ کر رہے ہیں اس کا بھی ہم حل نکالیں گے اور پھر ساتھ انہوں نے کہا کہ جی مجھے بھی انہوں نے بھی یقین دلیا کہ یہ لوڈ شیڈنگ کی جو وہ ہے شیڈول اس پر نظری سانے کریں گے اور پھر یہ بھی تیہ پایا ہے کہ یہ تینوں لوگ جو ہیں علی امین گنڈا پور اور محسن نکوی وزیر داخلہ اور عویس لغاری یہ تینوں ہارٹ لائن کے ذریعے رابطے میں رہیں گے کوئی بھی مسئلہ ہوگا فوری طور پر ایک دوسرے سے رابطہ کریں گے اور مسئلے کو حل کی طرف لے کے جائیں گے وہ بھائی یہی تو ہم بھی کہتے تھے بیٹھ کے بات کرو اپنا صوبہ چلاو اب جو تم نے جا کے کل اب ہمیں بھی ذریعہ بتاتے تو ہیں نا خبریں کہ انہوں نے جا کے کہ علی مران خان صاحب کو گیا گنڈا پور صاحب نے کہ بھائی صاحب آدمی صاحب کوئی نہیں ملے لکشلا کہ مجھے میں نے بڑے سب کے سامنے جا کے میں مطلب خجل ہو گیا ہوں اس نے مجھے نہ کر دی ملاقات کرنے کے مجھے کہا موسیٰ نوکی سے ملے تو میں اس سے ملا ہوں تو اب وہ یہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایسے ایسے چلو گے تو معاملہ چلے گا نہیں چلو گے تو پھر بڑی گربڑ ہوگی تو وہ بندہ جو خود گربڑ کرنے کی دھمکیاں تیر تھا وہ اب عمران احمد خان نیازی کو جا کے یہ بتا رہا ہے کہ جناب اگر امن ٹھیک نہ چلے تو وہ بڑی گربڑ ہو جائے گی تو پھر آج انہوں نے جو ملاقات کی پریس کنفرنسی اس کے بعد پھر جا کے بتا دی کہ جناب یہ اب ہم نے کر لیا ہے کیونکہ ہمیں اسی طرح کرنا پڑے گا اگر ہم اس طرح ساتھ نہ چلے ہمارے لیے بھی پھر صوبہ چلانا بڑا مشکل ہو جائے گا لوگوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے لوگ صوبہ کی پبلک ٹھیک ہے وہ جناب آپ کو بڑا پسند کرتے ہیں لیکن اگر ان کے مسائل آل نہیں ہوں گے یا ہم ان کو ریلیف نہیں دلوا سکیں گے تو خالی لڑائی لڑائی کر کے یا چڑھائی چڑھائی کر کے تو ہم لوگوں کو کب تک اس طرح بحفظ بنا سکتے ہیں مطلب اس طرح کی وہاں پر مبینہ طور پر گفتگوئی ہے تو ہم نے کہا کہ چلیں آپ کے ساتھ یہ ساری خبریں شیئر کر لیتے ہیں اور کل کے ویلاگ میں ہم آپ کو کچھ ملک ریاض صاحب کے ویلاگ میں انشاءاللہ بتائیں گے کہ ایک ان کی آڈیو بھی آئی ہے اور بھائی صاحب نے کچھ ارادہ خود کشی بھی ظاہر کیا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اب تک کے لیتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ بھائی کے وزیر آزم نرندرہ مودی خود اس کا اقرار کرتے تھے کہ بھارتی فورسز لڑی مقتی بہینی کے ساتھ 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 انہوں نے یہ ساری اس پر سپورٹ دی کیا کہتے ہیں اس حوالے سے آئیے دیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کے ہندوستان کی پھوج نے اپنا رکھ بہایا تھا اور کوئی کہہ نہیں سکتا تھا یہ رکھ یہ رکھ مقتی جھوتا کا ہے یہ رکھ بھارت کی سینہ کے جوان کا ہے کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا تھا وہ بھاؤنا کا پربل منگ نہ صرف انڈین وزیر آزم اس وقت کے انڈین جنرل بھی اس کا اطراف کرتے ہیں ہاں بقاعدہ اس کی پلاننگ ہوئی اور جنرل شنکر روئے انہوں نے بھی اس کا اطراف کیا کہ ہاں جی مقتی بہینی کے ساتھ انڈین فوج بقاعدہ طور پر ایک پلان کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کر دی تھی کیا کہا تھا انہوں نے آئیے دیکھتے ہیں مکتی بہینی کی tête ہی میرا شود پاکستان کہتا رہا لیکن ہم نے کبھی یہ بات مانی نہیں